اور بجلی گرجنی شروع ہوئی تو پھر مکمل طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ہماری کھڑکی سے ایک وائرسی لائٹ کی طرح اندر داخل ہوئی روم میں اور جو ہی وہ اندر داخل ہوئی اور یہ علی محمد صاحب وہاں پہ چینک اٹھے اسلام علیکم عزیز ساتھیوں میں محمد مظفر ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں خان اشرف بہت ہی نامور شخصیت ہیں سوشل میڈیا کی بات کرے تو ڈیڈ لاکھ کے قریب لوگ انہیں فالو کرتے ہیں خان اشرف صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ جب بجلی گرجتی ہے تو اکثر کہا جاتا ہے والدین کہتے ہیں ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں ہینڈ سیٹ ہے اس کو آپ بند کریں اگر ڈاٹا آن ہے تو اسے آپ بند کریں تو اس کے پیچھے کا ریزن وہ یہ بتاتے ہیں کہ بجلی گرج رہی ہے جس کو کشمیری زبان میں وزمل کہتے ہیں اور بجلی گرج رہی ہے وہ جو ہے اگر آپ کا ہینڈ سیٹ آن ہے اگر آپ جو رنگ کال کر رہے ہو ہو یا آپ جو ہے ڈاٹا آن کر کے بیٹھے ہو تو وہ بجلی جو ہے اسمان سے وہ سیجا آ کے آپ کی باڈی کو ٹاچ کرے گی آپ کے ہینڈ سیٹ کو ٹاچ کرے گی اور اس کے بعد ایک حادثہ ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے جہاں پہ وہ بندہ ہینڈ سیٹ والا ہوتا ہے اس کو وہ بجلی اپنی لپیٹ میں لے کر وہ بندہ ڈیتھ ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے مظفر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور کافی اچھا لگا مجھے آپ کے ساتھ ملتی ہے جیسا کہ مظفر صاحب آپ یہ آپ کہہ رہے تھے فرما رہے تھے کہ بجلی گرجنا جس کو ہم کشمیری میں کہتے ہیں وزمل جی عموماً کشمیری میں ہم کشمیری لنگویج میں میں بات کرتا ہوں تاکہ جو اکثر ہی تھا ہماری جمعہ کشمیر کی ہے وہ کشمیری بھائیوں کی ہے عموماً جو مول موج ونن پنیس بچس یا ہم ساتھ وزملچ گسن گگرائج گسن کی گبرا ریڈیو تھا باند ٹی وی تھا باند یا یہ سمارٹ فون یا تھا اس وننچ یا موبائل تھا باند تو اس بات کو ہمیں کبھی ہلکے میں لے ہی لینا چاہیے اب دیکھئے دوستو ابھی میں یہ بات کہی رہا ہوں تو بڑے کافی سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے یہ کہنے کے لیے کہ اللہ پاک نے ہر انسان ہر فرد کے لیے مخصوص وقت رکھا ہے اس کی پیدائش کا یا اس کی موت کا یہ سب کچھ میرے اللہ کے دست قدرت میں ہیں بالکل حقیقت بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ پاک یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو دماغ دیا ہے استعمال کرنے کے لیے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے اس کا مطلب کتے یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اٹھے اور دریا میں شلانگ لگائے اور پھر یہ کہے کہ اللہ پاک نے میری موڈ ڈیشائیڈ کی ہوئی ہے کب ہوگی مجھے شلانگ لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے ایریاز میں مختلف ایریاز میں ٹاورز بنے ہوتے ہیں چاہے ایرٹیل کی بات کریں بی ایس اینل کی بات کریں جیو کی بات کریں سیٹیل ایڈ کے تھرو جس طرح سے ہمارے سمارٹ فون کو سیگنل ملتے ہیں تو پھر یہاں سے ہمارے کال ریسیو ہوتی آئی آؤٹ گوئنگ ہو ان کامنگ ہو اس سے کیا ہوتا ہے جب یہ بیجلیاں گرجتی ہیں اور آپ لوگ یقین کرو یا نہ کرو مظفر صاحب آج میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ میں نے دیکھا ہے اقریباً میری لائف میں دو بار یہ ہو چکا ہے لیکن آج آج میں نے قسمیں کھانے کی ضرور نہیں ہے میرے پاس ایک فرد بیٹھے ہوئے ہیں علی جان چوہان جی آپ ان کو جانتے ہیں بخوبی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً ساڑھے چار پانچ بجے کی یہ بات ہے اور بجلی گرجنی شروع ہوئی تو پھر مکمل طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ہماری کھڑکی سے ایک وائرسی لائٹ کی طرح اندر داخل ہوئی روم میں اور جو ہی وہ اندر داخل ہوئی اور یہ علی محمد صاحب وہاں پہ چینک اٹھے اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے انگلیوں میں کچھ درد سا محسوس ہو رہا ہے تو پھر میں نے میرے والدین کی بات مجھے یاد آئی بڑوں کی بات یاد آئی یہاں حقیقتاً جو ہمارے بڑے کہتے ہیں جب بجلیاں گرجتی ہیں بادل گرجتے ہیں یا جب بجلی ہوتی ہے جب وزمل ہوتی ہیں وزمل یہ ایم ساتھ کا سنچہ ایم ساتھ احتیاط کرن فونوک ٹی ویوک یا حضی یمن چیزنون یمزن ریڈیو شو ایتن اب آپ یہ میں اپنے نظیریے سے آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ الیکٹرانک چیزیں جو ہوتی ہے انہیں یوز نہ کریں مطلب جب بجلی گرجتی ہے جب بجلی ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ زمین پر پڑتی ہو تو سر میں آپ سے جانا چاہوں گا جیسے کہ آپ نے کہا ابھی میرے ساتھ ایک بندہ تھا اور میں نے اپنے آنکھوں دیکھا حال بتایا ہے بلکل 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 وہ گری ہوگی تو ان کے ہاتھوں کو کیسے درد ہوا اور کیا اس وقت ان کے پاس ہینڈ سٹ تھا وہ آن تھا ڈاڈا آن تھا یا کسی کو کار بلکل میرے پاس بھی سمارٹ فون میں یوز کر رہا تھا تو وہ بھائی بھی کر رہے تھے ایک لکیر سی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک لکیر سی تار کی طرح اندر آئی بجلی کی طرح بہت پتلی تھی وہ اب یہاں پہ اب آپ کہیں گے کہ جب بجلی آئی تھی تو آپ لوگ کیسے بچے یہ میرے اللہ کا کرم تھا ہو سکتا ہے اللہ پاک ہمیں مطلب اللہ پاک کی موت دینے والے ہیں اور بچانے والے ہیں اللہ پاک ہمیں یہ اشارہ دیتے ہوں کہ ہر چیز سے احتیاط برتا کرو یا کہیں نہ کہیں ہم سے بھی کوتائیاں ہوتی تھی جس طرح سے ہمارے بڑے ہمیں کہتے تھے ہمارے والدین کہتے تھے ہم ان چیزوں کو نظر انداز کرتے تھے لیکن آج یہ پورا کنفرم سو سالیڈ ہمیں پریوف ملا کہ ان چیزوں سے احتیاط پر اتنا لازمی ہے اور میں پیرنٹس حضرات سے کہنا چاہتا ہوں اور باقی بچوں سے نوجوانوں سے بھی کہ ایسی چیزوں سے احتیاط ضرور پڑتے یہ یہاں پہ میں کوئی ریسرچ میں نے نہیں کیا نہ تو میں سائنس کو مدھے نظر رکھ کے ایسا باتیں کر رہا ہوں یہ میرا نظریہ ہے اب آپ لوگ اس چیز کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں کومٹ بکس میں آپ اپنی اپنینڈ راپ کر سکتے ہیں